موسیقی 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 یہ کہ بھئی چلو تعداد زیادہ بڑھ جائے تو لوگ چندے دیں بستاربندی زیادہ طالب علموں کی ہو جائے گی نا تو لوگ ان کی توجہ ہو جائے گی چندے دیں گے مدرسے کو تو جب مقصد یہ ہو لیلہیت بھی نکل گئی یہ حسن ہے وہ برکت ہے کہاں رہی ہیں جو علماء میں تھیں ایک مجھے یاد ہے ایک اجلاس جہاں میرے ذریعہ علم میں ہوا تھا پنڈی میں شاہ پہلا تنظیم المدارس کا یہ جو نساب تجویز دے رہے تھے اور گورنمنٹ کے یہ جو ڈگرییں منظور کروا رہے تھے اس سے پہلے کی بات ہے محتیل صاحب محتیل قریم صاحب نے تجویز پیش کی نازم تھے اس وقت تنظیم کے گورنمنٹ ہماری یہ مطالبہ کر رہی ہے ہم سے کہ آپ پی اس طرح درجات بنائیں اور کلاسز بنائیں اور تو پھر ہم آپ کے طالبیم کو کوئی جگہ دیں گے اور ان کو ان کی ڈیریاں ملدور ہو جائیں گی یہ ہو جائے گا تو کچھ یہ کتابیں نکالنی پڑیں گی کچھ یہ رکھنی پڑیں گی ان کے انگریزی رکھنی پڑے گی اور کچھ یہ مطالعہ پاکستان رکھنا پڑے گا اور کچھ یہ آنے صاحب کے اندر یہ خیر مفتی زیاد میں بڑی محنت کیتی بیچارے نے وہ کافی پیش کیا تو لیکن ہمارے عقابر علماء موجود تھے اللہ مقازمی سبحانہ مطلعہ موجود تھے ہمارے اس طرح مفتی نور اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ و موجود تھے انہیں مطلب ہے ہمارے کابر علماء تھے ہم نے مدرسہ نیا نیا بناتا ہم دنوں میں مردان کو تو مفتی صاحب نے جب یہ تقریر کی لمبی تقریر ہو رہے ہیں علماء قازمی صاحبی سنوہ رہے تھے سا سا قبل بھی سنوہ رہے تھے ساری بیٹھے ہوئے تھے مفتی صاحب نے جسے تقریر ختم کی بیٹھے علماء قازمی صاحب رحمت اللہ علیہ و اٹھے فرمانے لگے مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج تک جو ہمیں اللہ نے عزت دی ہے رزق دیا ہے بتا رہے ہیں کہ جس طرح یہ مثال گزرینا کہ جس میں عام کے اوپر عمل ہوا اور حدیث جو تھی خبر واحد اس کے ساتھ توفیق ناممکن تھی تو توفیق کے عدم امکان کی وجہ سے تضاد جو ہے وہ باقی رہا تو اس لیے ہم نے عام کی اوپر عمل کیا اور خبر واحد کو اسی طرح وکذالک اسی طرح کی ایک مثال اور دیتے ہیں فرماتے ہیں قولہ تعالی و امہاتکم اللہ تی ارضعنکم محرمات کا ذکر ہے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و احواتکم و خالاتکم و عماتکم پڑھیں بھائی کوئی حافظ ہے تو یہ جو جو عورتیں جن کے ساتھ نکاہ حرام ہے محرمات تو ان کا ذکر ہو رہا ہے قرآن عظیم میں تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ امہاتکم اللہ تی ارضعنکم تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی محرمات میں شامل ہیں کیونکہ وہ ماں ہیں تو قرآن کی یہ آیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کہ یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب رضا سے بھی وہ وہ عورتیں حرام ہو جاتی ہیں جو نسب کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں تو نسبی ماں تو حرام ہے نا تو رضا امامی حرام ہے اس سے بھی نکاہ حرام ہے اب دیکھیں آپ امہاتکم کا جو سیغہ ہے یہ جمع کا سیغہ ہے اب پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جمع کی جو سیغہ ہوتے ہیں یہ لفظا عام ہوتے ہیں جیسے مسلمونہ مثال دیتے انہوں نے تو فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے عام کا و امہاتکم من الرضاعات و امہاتکم اللہتی اردعنکم امہاتکم یہ مضا مضافلے موصوف ہے اللہتی اردعنکم اللہتی اردعنکم یہ اللہتی کیا ہے اور اردعنکم یہ جملہ اس کی صفت ہے سلح ہے موصول با سلح ہے خود یہ صفت بن گئے اس موصوف کے لئے اچھا تو تمہاری وہ ماں ہیں جنہیں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی محرمات میں ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب اس سیغے کو آپ دیکھتے ہیں وہ امہاتکم کو اس کا عموم جو ہے عموم اس کا کیا تقاضہ ہے کہ بھئی جو تمہاری رضائی ماں ہے وہ محرمات میں شامل ہے اب رضائی ماں جس نے اردعنکم جس نے دودھ پلایا تم کو تو دودھ پلانا جو ہے وہ ایک ایک مرتبہ پلائے تو بھی اردعنکم کا اطلاق اس کے اوپر ہو گیا ایک قطرہ پلائے دودھ کا تو بھی اردعنکم کا اطلاق ایک مرتبہ پستان جو ہے وہ بچے کے موں میں دے دے اور بچہ ایک مرتبہ چوسلے تب بھی اردعنکم ہو گیا دو مرتبہ چوسلے جب بھی اردعنکم تین مرتبہ چوسلے جب بھی اردعنکم پانچ مرتبہ چوسلے جب بھی اردعنکم تو یہ لفظ جو ہے یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تقاضہ کر رہا ہے کہ ایک قطرے سے لے کر ایک منطق اس سے بھی زیادہ دودھ پلائے تو بس وہ اردعنکم ہے ایک قطرے سے لے کر جتنا بھی پلائے تو لفظ کے عموم کو دیکھیں تو یہ شامل ہے ان تمام صورتوں کو سمجھ میں آگئی ہے لہٰذا ایک مرتبہ پلائے ہو دو مرتبہ پلائے ہو دس مرتبہ پلائے ہو پانچ مرتبہ پلائے ہو ایک مرتبہ اس نے چوسا ہو دو مرتبہ چوسا ہو تیس مرتبہ چوسا ہو سب کو لہٰذا اگر ایک بھی مرتبہ پلائے دیا اس نے دودھ تو وہ امہاتکم اللہ تی اردعنکم میں آگئی ہے اور اس کا نکاح اس بچے کے اوپر حرام ہے وہ اس کی ماں بن گئی ہے عموم کا تقاضہ تو یہ ہے نس کے عموم کا تقاضہ یہ ہے اور ہمارے آئیمہ نے اسی پر فتوہ دیا ہے ہمارے امہ نے احناف نے کہ بھئی تھوڑا پھیلائے یا زیادہ پھیلائے ایک ہی مرتبہ چوسے بچا یا دو تین مرتبہ یا اس سے زیادہ تو نکاح آرام ہوگئے وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَبَرِ حدیث میں آیا حضور نے فرمایا کہ لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَانِ وَلَا الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَةَانِ یہ حضر میں دو حدیث ہوں کو کٹھا گیا ہے انہوں نے ایک حدیث میں ہے کہ لَا تَحْرُمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَانِ ایک چوس یا دو چوس حرام نہیں کرتی ہے ایک مرتبہ بچہ چوس ہے یا دو مرتبہ چوس ہے لا تحرم اس سے حرمت نہیں آتی ہے اسی طرح لا تحرم الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّةَانِ ماں جو ہے وہ ایک مرتبہ پستان اس کے موں میں دے املاجہ ادخال یا املاجتان دو مرتبہ اس کے موں میں دے ہاں نہیں پینا تو مراد ہے اس سے پینا تو ساتھ ہوگا اصل میں یہ دو حدیثیں ہیں دونوں کے مطلب کو سمجھے ذرا تاکہ آپ کے ذہن سے یہ سوار ہی نکل جائے مطلب یہ ہے کہ ایک ہے بچے کا چوسنا بچے کی طرف اگر نسبت کروگے تو اس کو مسہ کہتے ہیں چوسنا ماں کی طرف اگر نسبت کروگے تو اس کو املاجہ کہتے ہیں دودھ پینا تو دونوں صورتوں میں ضروری ہے قطرہ ہو یا دو قطرے ہو لیکن اگر اس دودھ پینے کی نسبت بچے کی طرف کروگے تو کیا لفظ ہے ماں کی طرف کروگے تو املاجہ املاجہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف نسبت کی دو حدیثوں میں کہ چاہے ادھر سے لو چاہے ادھر سے لو خرمت دونوں صورتوں میں نسبت چاہے بچے کی طرف کہ اس نے پیا تو بھی ماں حرام اس نے پیلایا تو بھی ماں حرام سمجھ میں آگئی ہے اچھا تو یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ پیلانا یا دو مرتبہ پیلانا یا ایک مرتبہ چوسنا یا دو مرتبہ چوسنے سے حرمت نہیں آتی ہے یہ خبر واحد ہے یہ حدیث ہے اب دیکھیں آیت چاہتی ہے کہ چاہے ایک مرتبہ پیلانا بھی پھیلایا ہو تو حرمت آگئی ہے عام کا تقاضی کیا ہے کہ ایک مرتبہ پیلانے سے بھی حرمت آ جاتی ہے حدیث کیا کہتی ہے کہ ایک یا دو مرتبہ سے نہیں آتی ہے حرمت نہیں آتی ہے تو تضاد ہے دونوں میں کی نہیں ہے توفیق نہیں ہو سکتی ہے کس طرح توفیق کریں سمجھ میں آگئی ہے امہاتکم اللہ تی اردانکم کے اوپر بھی وہ حرمت داخل ہے جو حرمت آلیکم امہاتکم میں حرمت ہے یہ اس کے اوپر رطف ہے نا تو وہ حرمت ساتھ لگ جائے گا تو وہاں بھی حرمت کا حکم ہے اور یہاں حدیث میں لا تحرم کا ہے تو یہ تو بالکل تضاد ہے سمجھ میں آگئی ہے تو توفیق تو ممکن نہیں ہے توفیق تو لہذا خبر واحد سے اگر آپ اس صورت میں خبر واحد لیں گے تو آیت منسوخ ہو جائے گی خبر واحد سے کیونکہ خبر واحد جو حکم علیہ تحرم ہو اس کی اوپر حمل وہ نا تو وہ حرمت جو آیت میں ہے تو خبر واحد سے جو ذنی ہے اس سے قطی کو منسوخ کرنا جائز ہے اس لیے کیا کریں گے آیت کو لے لیں گے عام کو لے لیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے اور خبر واحد کو چھوڑ دیں گے جو ذنی ہے اس کے مقابلے میں سمجھ میں آگئی ہے کہ نہیں آئی چلی ترجمہ کریں وکہ ذالک اور اسی طرح قولہ تعالی اللہ جل مجدو کا یہ قول ہے کہ امہاتکم اللہ تیار دعانکم تمہاری اوپر حرام ہیں تمہاری وہ ماں ہیں جنہوں نے تم کو آندود بلا یہ جو امہاتکم کا لفظ ہے یقتزی بعمومی ہی یہ جو قول ہے اللہ تعالی کا یہ اپنے عموم کے اعتبار سے تقاضہ کر رہی ہے کس کا حرمت نکاح المردعات مردع کے نکاح کی حرمت کا وقد جاء فی الخبر یہ ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا تحرم المستت والمستانے ایک مرتبہ چوس یا دو مرتبہ چوس نہ یہ اس سے حرمت نہیں آتی ولا الاملاجت والا الاملاجتانے اور نہ ایک مرتبہ پستان اس کے موں میں دینے سے انہ دو مرتبہ دینے سے تو اب یہ جو حدیث ہے فَلَمْ يُمْكِنِ تَوْفِيقُ بَيْنَهُمَا تَوْفِيقُ دونوں میں ممکن نہیں ہے تو فَيُتْرَكُ الْخَبَرُوا لہٰذا حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا اور عام کے اوپر عمل ہوگا چلیئے اب عام کی وہ دوسری قسم عام کی دو قسم ایتی ہے نا ایک غیر مخصوص الباز جو کل خاص تھا اور ایک مخصوص الباز اب مخصوص الباز جو ہے اس کی باری آگئی ہے کہتے ہیں وَهِوَهَمَّ الْعَامُ الَّذِي خُسَّ عَلْهُ الْبَعَذِ وہ عام جس سے بعض افراد کی تخصیص کی گئی ہو بعض افراد کو نکالا گیا ہو سمجھ میں آگئی ہے اصل میں تخصیص جو ہے وہ لغوی اعتبار سے تو آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کو خاص کر دینا کسی حکم کے ساتھ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا اصولی فقہ میں تخصیص کہتے ہیں قصر العام على بعض الافراد بدلیل مستقل مقارن عام کو اپنے بعض افراد پر بند کر دینا بعض افراد اسے اور بعض افراد پر وہ عام رہ گیا لیکن وہ جو آپ بعض افراد کے اوپر اس کی تقصیر کر رہے ہیں اس کو بعض افراد میں بند کر رہے ہیں اور بعض افراد اس سے نکال رہے ہیں تو بعض افراد کے نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر وہ وجہ نہ ہو تو اس عام کے اندر وہ سارے افراد داخل ہیں ایک دلیل آئی ہے جو چاہتی ہے کہ یہ بعض افراد نکل جائیں وہ دلیل مستقل دلیل ہے مقارن ہے اس کے ساتھ مستقل دلیل کا مطلب یہ کہ استثناء نہیں ہے استثناء غیر مستقل ہے غایت نہیں ہے جیسے حتی وغیرہ الہ وہ بھی غیر مستقل ہے اس قسم کی غیر مستقل چیز لا کر تو آپ تخصیص کرتے ہیں نہیں اس سے نہیں ہوگی دلیل ہونی چاہیے دلیل مستقل اور دلیل مستقل بھی اس عام کے ساتھ مقارن ہونا چاہیے ایسا نہیں کہ دو میل منزل تیہ کر کے اس کے بعد آپ دلیل لاتے ہیں تخصیص کی عام در رہ گئے اور آپ دو میل دور چلے گئے سمجھ جا گئی ہے تو قصر العام على بعض افرادی بدلیل مستقل مقارن معرو اس کو تخصیص کہتے ہیں اصول فقہ میں سمجھ جا گئی ہے اچھا ابو دلیل مستقل نے چاہا کہ وہ یہ بعض افراد اس عام سے نکال دو تو نکل جائیں گے وہ افراد سمجھ جا گئی ہے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ عام کی پہلی تخصیص دلیل قطی سے ہوگی کیونکہ عام اپنے مفہوم پر دلالت کرنے میں قطی ہے سمجھ جا گئی ہے لہذا اس سے اگر آپ بعض افراد نکالتے ہیں تو اس کا اشتعمال اور انتظام جو ہے اپنے جمعی افراد کے اوپر وہ قطی ہے تو جب اس کا اشتعمال قطی ہے اب آپ اس قطیت کو توڑ رہے ہیں تو قطیت کو توڑنا تو قطی سے ہو سکتا ہے ذنی سے تو اس لئے پہلی تخصیص اگر آپ کریں گے تو وہ دلیلی قطی چاہیے اس کے لئے دلیلی ذنی سے نہیں ہوگی ہاں جب ایک مرتبہ تخصیص ہو جائے گی قطی سے اب ذنی ہو گیا باقی افراد پر دلالت میں وہ قطی نہ رہا سمجھ میں آگئی ہے تو جب باز افراد پر وہ مقصور ہو گیا تو اب وہ ذنی ہو گیا لہذا اب اگر اس کی تخصیص آپ باقی افراد بھی نکالیں گے آہستہ آہستہ ایک ایک نکالیں گے تو ذنی سے بھی ہو سکتا ہے دوبارہ سے بارہ جب آپ تخصیص کریں گے تو ذنی سے بھی ہو سکتی ہے وہ تخصیص آئی سمجھ میں اچھا اب ذنی سے مطلب یہ کہ قیاس سے بھی ہو سکتی ہے خبر روایت سے بھی ہو سکتی ہے سمجھ میں آئی زنی سے مطلب یہ سکتی ہے ایک سب کھل گیا معالی خبر روایت سے بھی ہو سکتی ہے تو بات یہ کہ جب مراد سے لکات دیا مخصص مخصص جن افراد کو نکالا دو صورتیں ہو سکتی ہیں دیکھیں جیسے کوئی کہ اقتل المشرکین الا اہل الزمت مثال سمجھانے کے لئے یہ تخصیص کی مثال نہیں ہے لیکن ہاں یہ تو اسسنا ہے لیکن بعض مجہول اور بعض معلوم سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ کو جو ذمہ لوگ ہیں میری حکومت میں رہتے ہیں تو یہ جو اہل الزمہ ہے یہ کیا ہے معلوم گورنمنٹ کے ریجسٹر میں وہ معلوم ہے کیونکہ وہ جزیہ دیتے ہیں ٹیکس دیتے ہیں ان کا ریکارڈ باقیدہ تو وہ معین لوگ ہیں اب مشرکین سے اہل الزمہ کو نکالا اور اہل الزمہ کون ہے معلوم تو یہ گویا کہ بعض معلوم لکن رہے ہیں تمام مشرکین کو قتل کرو مگر بعض کو اب یہ جو باز ہے یہ تو مگر بے موسیقی